نمشکر میں ہوں حریش اسوال اور آپ دیکھ رہے ہیں جن کی بات میری سیوگی میرے ساتھ کاجول نارائن آج جن کی بات میں ہم ان مددوں پہ آئیں گے کہ کس طرح سے کرونا بڑھ رہا ہے اور کس طرح سے کرونا کے سنکرمنٹ کے قارن آج کچھ فائدہ بھی مل رہا ہے ہمارے کو کہ کس طرح سے لوگوں میں جاگ رکھتا آئی ہے تو کاجول آپ بتائیں کہ کس طرح سے لوگ سجک ہو رہے ہیں اس سیج کو لے کر اور کیا ہم لوگ اس میں مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی دیکھیں جس طرح سے کرونا کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں تو آج ایک امید جگہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کرونا کے معاملے ہیں آکڑی ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں کیونکہ recovery rate بھی بڑا ہے اگر آج کی میں بات کروں تو آج کرونا کے جو معاملے آئے ہیں وہ تین لاکھ ارسٹھ ہزار ہیں جو کہ چار لاکھ سے بہت کم ہیں کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے چار لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے تھے اگر جاگروپتہ فیلانے کی بات ہے تو جاگروپتہ کئی طرح سے فیلائی جا رہی ہے چاہے وہ سرکار کے مادھیم سے ہو چاہے وہ شوشل میڈیا کے مادھیم سے ہو چاہے وہ ہمارے مادھیم سے ہو چاہے وہ سوشل ورکرز کے مادھیم سے ہو لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کے علاوہ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کب بہاں نکلنا ہے کب نہیں نکلنا ہے ڈلی میں لوگ ڈاؤن ہے اور یہ تیسرا ہافتہ چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کا لیکن ابھی بھی اگر آپ ڈلی کی سڑکوں پر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ لوگ ڈاؤن کا سکتائی سے پالن بلکل بھی نہیں ہو رہا ہے نہیں اس میں کاجول تھوڑا سا ڈلی سرکار کو لے کر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا ڈلی سرکار کا کہیں نہ کہیں پہ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ہے نہیں تو وہ لوگ اس طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں ان کے اندر ایک خاصیت ہے کہ بہت جلدی اپنا آپ کو سرینڈر کر دیتے ہیں یا بہت جلدی بھرم بھی پھیلا دیتے ہیں ان کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ ڈلی سینٹرل ہمیں مدد نہیں کر رہی ہے ہمیں آکسیجن نہیں مل رہا ہے ہمار پر انجیکشن نہیں آ رہے ہیں اس لئے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک طرف وہ دوسرے دن بیان بدل دیتے ہیں اپنا دوسرے دن بولتے ہیں نئی سینٹرل سے ہمیں مدد بھی مل گئی ہے اب ہم یہ ہے مطلب ان کے روج اپنے بیانوں سے پلٹ جاتے ہیں ایک طرف ان کے نائک کی بھومیکہ میں دیکھتے ہیں ان کے ڈپٹی سی ایم جو بولتے ہیں میں آج 73 اسپطال میں گیا سبھی جگہ میں نے مہینہ کیا دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں مکہ منتری ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں تو ان کی اچھی اور بری باتیں دونوں آج فائدہ مند ہو رہی ہیں اچھی بات یہ کہ یہ بہت جلدی سرنڈر کر دیتا ہے جس سے کی دوسرے کو موقع ملتا ہے کام کرنے کا آج سینہ کی مدد کے لیے بھی کہا گیا ہے اور اس طرح کے ان ایکسپیرینس جو ہے نا تو اس میں میرے سب سے یہ سرکار ٹھیک بھی کر رہی ہے کہ ہم لوگ ایکسپیرینس نہیں ہیں تو پلیز ہمیں ہیلپ کریں پر کہیں نہ کہیں پہ ایک سنکٹ کی بات یہ ہے کہ جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سینٹرل ہماری مدد نہیں کر رہا ہے وہاں پر جب وہ اس طرح سے راجنیتی کی بات کرتے ہیں وہاں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرح آپ لوگوں کی زندگی بچانے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرح آپ راجنیتی بھی نہیں چھوڑتے ہیں ایک میں نے ابھی انٹرویو کیا تھا ایک آپ کے نیتا کا ہی کرنل اجے کوٹھیال کا مجھے ان سے بڑا اچھا لگا ان سے انٹرویو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کرونا کال میں کہیں نہ کہیں فیلئر ہو رہا ہے تو یہ سسٹم کا فیلئر ہے یہ کیا ہے یہ آپ کی گورنمنٹ آتی تھا اب کیا کرتے ہیں تو انہوں نے بڑی اچھے سے جواب دیا کہ اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اور میرے کو اگر بولا جائے کہ آج مجھے سپورٹ چاہیے ان کی طرف سے بہت اچھی بات تھی جو انہوں نے رکھی ہے شاید وہ کرنے میں سکشم بھی ہیں کیونکہ ان کا جو کاریکال پیچھے دیکھا گیا اتراکھنڈ میں اس طرح سے وہ کافی اچھے بھی ہیں ان کی جو پوزیوٹیوٹی ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے میں کافی بار دیکھی گئی ہے انہوں نے اتراکھنڈ میں اپنا جب کام کیا ایسا بزنس کیا کانٹریکٹ لیا انہوں نے بات کیا ہوتا ہے اسی طرح سے کہیں نہ کہیں ہمارے کو کچھ ایسے لوگوں کو بھی جوڑنا چاہیے جیسے آج ہی آیا ہے کہ MBBS کے فائنل ایک سٹوڈنٹس کو آگے لانا چاہیے بلکل لانا چاہیے یہ ان نرسنگ سٹاف سے کہیں نہ کہیں بہتر ہوں گے اور آج ان کو صحیح سمیں ان کا آگیا ہے جو ان کو پڑھایا جاتا ہے جس بات کی یہ قسم کھاتے ہیں کہ وہ صحیح سمیں آگیا ہے کہ ہمیں کسی کی مدد کیسے کرنی ہے یہی وہ سمیں ہے جس کے لئے یہ لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں جس کے لئے یہ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ ہم لوگ مدد کریں گے ایسے سمیں پہ لوگوں کے مدد کریں گے جب کوئی دنیا میں کچھ نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں اچھی چیز آ رہی ہیں اس طرح کے یہ کہیں نہ کہیں کسی کا تھوٹ رہا ہوگا جرور کیونکہ MBBS سٹوڈنٹس کو آگے آنا چاہیے اور میں انہوں سٹوڈنٹس سے بھی گجاریش کرتا ہوں کہ بھائیہ آپ اس ٹائم پہ آ کے جرور مدد کریں آپ گھبرائیں نہیں آپ لوگ ہیں تو ہم ہیں آپ لوگوں سے ہی سب کچھ ہے اور یہ بہتر ہو سکتا ہے جیسا کہ ابھی ہریش نے بتایا کہ جو MBBS کے جو فائنل یئر کے سٹوڈنٹس ہیں اگر وہ اس کورونا کال میں اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں واقعی بہت بہتر ہے کیونکہ پچھلے ایک سال سے ہمارا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ کنٹینیو ورک کر رہا ہے کہی نہ کہی ہم نے کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں انوبھاوی جو تھے ان کو کھویا ہے اس سے بہت زیادہ مدد ملے گی اور ہمارا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ تیزی کے ساتھ کام کر سکتا ہے کیونکہ جب ایک ہاتھ ہوتا ہے اور جب دس ہاتھ ہوتے ہیں تو واقعی کام بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے اور بہت بہترین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہریش جی نے ایک اور ذکر کیا کہ دلی میں جس طرح سے ڈپٹی سی ایم آج گئے ویکسینیشن سینٹر پر انہوں نے جائزل یا اور راجنا سنگھ سے بات کی ہے اور سینہ سے مدد مانگنے کی بات کہی ہے دیکھیں ایک اور چیز یہاں یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جب جب کے جیوال آتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کچھ بھی جنتہ کے سامنے رکھتے ہیں یا ڈپٹی سی ایم آتے ہیں وہ جنتہ کے سامنے اپنی باتیں رکھتے ہیں تو اس سے کنفیوزن کا محول ہو جاتا ہے دلی کی جنتہ کے بیچ دلی کی جنتہ نہیں سمجھ پاتے کہ آخر دلی کی جنتہ کو کرنا گیا ہے دلی میں آخر آکسیزن کی کمی کب تک رہے گی دلی میں اسپطالوں میں ہر گھنٹے یہ خبر آتی ہے کہ آکسیزن ختم ہو گئی ہے اور سرکار صرف اور صرف اپنا پلہ جھا لیتی ہے تو ابھی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس پر ابھی بہت زیادہ ایسے میں کاجون ایک چیز میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا یہاں پر لوگ آکسیزن کو لے کے کمی تو بتا رہے ہیں ہے بھی کمی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمی نہیں ہے پر کہینا کہینا یہ پینک والی سیچویشن جو بنی ہے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ بھئیہ ہر چیز کے لیے ہم ترنت ہسپٹل نہ دوڑیں پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر سے سلاہ لیں وہ اگر سجیس کرتا ہے ہسپٹل جانے کے لیے تب ہی جائیں اس سے پہلے آپ اپنا آکسیزن لیول چیک کریں آپ کو بریدنگ پرابلم ہو رہی ہے تو اس کے کچھ ایکسرسائز بتائی گئی ہیں وہ ایکسرسائز کریں جروری نہیں ہے کہ آپ ہسپٹل جا کے ٹھیک ہو جائیں گے کسی نے کہا ہے کہ ہسپٹل میں نہ آکسیزن ہے نہ وینٹی لیٹر ہے تو ہسپٹل کرے گا کیا تو کسی نے بہت مزاگیاں دھن سے کہا ہے ہسپٹل بل بنائے گا تو جو یہ بل بنانے کا کام ہے یہ آپ ان کو موقع نہ دیں آپ پہلے اپنی مدد خود کریں پھر دوسروں کی کریں اور اس طرح سے آپ ہسپٹل میں بھیڑ کو بھی کم کر سکتے ہیں اور جو جمع خوری کر رہے ہیں یہ سلینڈرز کی اور یہ سب کرنے یہ پلیز نہ کریں سلینڈرز کی جمع خوری کرنے سے کوچھ نہیں ہونے والا ہر آدمی کو آکسیزن کی ضرورت نہیں پڑھنے والی ہمیں اپنی لائف سٹائل چینج کرنی پڑے گی اور ایک چیز اور سرکار لوگ ڈاؤن کرنے کے لئے لوگ بولتے ہیں آج لوگ ڈاؤن کر دو پچھلی بار لوگ ڈاؤن کیا تھا تو کیوں کیا تھا کس لیے کیا تھا یہ کئی نے کئی پہ باتیں اٹھی سرکار کہہ رہی ہے کہ ہماری آرثی کستیتی ایسی نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن کریں ارے میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائیوں کی لوگ ڈاؤن کیا ہے لوگ ڈاؤن دکانے بند کرنا یہ سب کرنا یہ لوگ ڈاؤن ارے بھائیہ تم جروری سامان جرورت ہے تو بھار نکلو نا ورک فرم ہوم کرو نا آج ہم کون سے ورلڈ میں جی رہے ہیں آج ہم ورک فرم ہوم کر سکتے ہیں گھر کے جو جروری سامان ہے وہ ایک دن میں لا سکتے ہیں جو ہمار کو آرز دیئے گئے ہیں اب بار بار ہی لوگ ڈاؤن کو ہر بہاشہ دنڈے سے تھوڑی صداری جاتی ہے ارث ویبستہ کو صدارنے کے لئے بلکل ایک شبد یہاں پر میرے کو یاد آیا پچھلے سال جب پردھان منتری نریندر موڈی آئے تھے جنتہ کو سمبودید کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جنتہ کرفیو ہم لگانے جا رہے ہیں تو دیش کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں خود یعنی کی جنتہ کرفیو جو کرفیو اپنے آپ پر لگا رہے ہیں وہ لگانا چاہیے بلکل بلکل بہتر وکلپ ہے اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جنتہ کرفیو جروری ہے ہر کام کے لئے پرساشن کو بولنا ہر کام کے لئے پرساشن کے اوپر ٹھیک رہا فوڑنا وہ آپ کو لوگ ڈاؤن کے لئے پابندیاں لگائیں گے آپ کا چلان کاٹیں گے یہ سب آپ کی جمعہ داری ہیں کیوں پرساشن وہ بھی تو انسان ہے جو آپ کو راستے میں روکے گا یہ سب بھی تو انسان ہے ان کے بھی تو بچے ہیں وہ بھی تو گھر سے بھار نکل کے آپ کی چوکی داری کریں گے کیا ان کو تو کرنی ان کی ڈیوٹی ہے پر آپ کی بھی تو اپنی ڈیوٹی ہے آپ بھی تو اپنی ڈیوٹی کیجئے تو لوگ اپنے آپ کو صدار لے تو جب بولتے ہیں کہ ہم ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں تو کرپیہ کر کے وہ اپنی ایک انگلی نہ اٹھائیں اپنی تین انگلیاں اپنی طرف دیکھیں ہم سب اپنے آپ میں صحیح ہونا شروع کر دینا تو یہ سب ویوستہ ہی ٹھیک ہو جائیں گی نہ لوگ ڈاؤن کی ضرورت پڑے گی نہ ارث ویوستہ بگڑے گی ارث ویوستہ بگڑتی ہے تب جب ہم سب کچھ تھپ کر دیتے ہیں ہمیں کچھ تھپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت ہے اتنا سمان لیں جتنی ضرورت ہے اتنا بھار نکلیں ورک فر ہوم کریں ایڈیوکیشن آج گھر سے چل رہے ہیں آفیسز آج گھر سے چل رہے ہیں تو ضرورت کیا ہے کس چیچ کی آج اگر آپ کپڑے نہیں لوگے تو کام نہیں چلے گا کیا آج اگر آپ کچھ اچھا کھانے کو نہیں لوگے تو کس کے بینا کام نہیں چلے گا کیا چلے گا سب کے بینا کام چلے گا پر لوگوں کو انزائیٹی ہوتی ہے نا کسی طرح کی کہ مجھے بھار جانا ہے میں بند ہوں بند آپ اپنے لئے ہو اپنے پریوار کی سرکچہ کے لئے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے پریوار کو دیکھیں پھر آگے کہیں سرکار کو دوج دیں اور ایسا نہیں ہے کہ پہلا موقع ہے یا پہلی بار آپ ایسا کرنا سیکھیں گے یا سمجھیں گے آپ نے فشلی لاؤگڈان میں سیکھا ہے سب آپ گھر پر آرام سے رہ سکتے ہیں بینا باہر کی چیزیں کھائی یا باہر جائے بھی آپ رہ سکتے ہیں اپنے وقت بیتایا ہے تو اس چیز کو سمجھئے اور جس طرح سے لگاتار ہم بتا رہے ہیں نیوز ورن انڈیا ہر بار آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ گھر پر رہیں بے وجہ باہر نہ نکلیں ہاتھوں کو سانٹائز کریں جتنا ہو سکتا ہے آپ گھر پر رہ کر کام کر سکتے ہیں چوئے آفیس کا ہو اس کے علاوہ جنتا کرفیو کا میں نے ذکر کیا تھا جنتا کرفیو یہ سمجھ کر رہی کہ آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں ایسے آپ اپنی مدد خود کیجئے اپنے پریوار کی مدد خود کیجئے آپ کا کرتو ہے آپ بہار نہ جائیں کیونکہ آپ بہار جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی سنکرمیت کر رہے ہیں دوسروں کو بھی سنکرمیت کر رہے ہیں کیونکہ ایسی سٹڈی میں پائے گیا ہے کہ اگر آپ سنکرمیت ہے اور آپ پھر بھی بہار گھوم رہے ہیں تو آپ قریب قریب 400 لوگوں کو پوزیٹیو کر سکتے ہیں بیلکل یہ چین ہمیں کسی طرح سے توڑنی ہے یہ چین توڑنے کے لئے ہمارے کو سرکار نہیں ہمیں خود کو دیکھتے ہوئے اس چین کو خود توڑنا ہے میں اپنے پڑوسی سے نہ ملوں بات نہ کروں دور سے بات کروں یہ نہیں بول رہا کہ ان سے سمپرک توڑ دو سمپرک نہیں توڑنا ہے سمپرک رکھنے کے ہمارے پر دس طریقے ہیں ہم ان کو حالچال پوچھیں فون سے پوچھیں دور سے پوچھیں ماسک لگا کے پوچھیں یہ بہت طریقے ہیں ہمارے پاس تو سنکرمان کی چین کو ایسے ہی ٹوٹے گی کوئی سنکرمان کا ایسا کوئی علاج نہیں ہے جس کو توڑنے کے لئے کوئی ڈنڈا ہی سپیشل آئے گا گورنمنٹ کا اور وہ ہی سنکرمان کی چین توڑے گا کیونکہ یہ ایکسپیرینس ورلڈ میں سب کے لئے الگ ہے تو اس میں ہم بولیں کہ گورنمنٹ کی تیاریاں نہیں تھی ارے بھئیہ تیاریاں کیا ہوتی کوئی سوچتا ہے کہ میرے دیش میں ایسا ہوگا میرے دیش میں لوگ مریں گے کون چاہتا ہے ایسا کوئی نہیں چاہتا سرکار ہر طرح سے تیار تھی برکر اتنی تراستی کی کسی کو امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا تو ہم اپنی اپنی سب لوگ اپنا اپنا بیس دیں آگے آگے چلیں اور کام کریں اس پر ایک دوسری کی مدد کریں بلکل اور اس کے علاوہ جو بھی گائیڈ لائنز ہیں اس کو تو فالو کرنا ہی ہے اس کے علاوہ جو بڑی ڈاکٹرز ہیں جن کا انٹیویوز آپ ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو فالو کرنا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ جو ایکسرسائز بتائی جا رہی ہیں اوکسیزن لیول بڑھانے کی وہ آپ گھر پر رہ کر کر سکتے ہیں پانک کی سیٹویشن مت کریئٹ کریے کیونکہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں ہاری جی کہ لوگ اگر زرہ سی سانس پھولی تو وہ ہسپتالوں کا روک کر لیتے ہیں گھبرانہ نہیں ہے آپ گرم پانی کا سیون کریں کارا پییں یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں ہے سب کچھ اس میں ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس آپ اسیمٹیمیٹک ہو سکتے ہو آپ کے ساتھ جو جا رہا ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے مگر آپ کی وجہ سے چار لوگوں کو پرابلم ہو جائے گی اس لئے آپ کو تھوڑا تھوڑا ان سب چیزوں کو دھیان رکھتے وگر ہم کریں تو سیلف لوگ ڈاؤن کریں سیلف آپ کو اپنے گھر میں لوگ ڈاؤن کریں نہ کہ ہم ویوستہوں کو لوگ ڈاؤن کرنے کی بات کریں بلکل کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے تو ویوستہیں لوگ ڈاؤن اپنے آپ ہو جائیں گی بلکل آج تھی کی ستھی چرم رہے گی تو کئی نہ کہی آپ کی جیب پر فرق پڑھنے والا اس کا ہے نا آخر میں ایک اور بات ہے حریج جی کی vaccination کو لے کر بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں 18 پلس سے لے کر مہا بیان کی شروعات تین دن پہلے ہوئی ہے یعنی کی ایک تاریخ دیکھے ایسا ہے نا ہماری جن سنکھیں 135 کروڑ کی ہے ठیک ہے اب 135 کروڑ اور comparison ہم دوسرے دیشوں سے کرتے ہیں جہاں کی جن سنکھیں ہمارے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے یہاں ٹائم تو لگے گا نا وہ ٹائم لگے گا ویوستہ بنانے میں ٹائم لگے گا سرکار کی منصہ پوری صاف ہے کہ ہمیں ہر آدمی کو vaccinate کرنا ہے تو اس کے لئے سمیہ دیجئے اب انہوں نے تاریخ دیئے ایک تاریخ سے تو ایک تاریخ سے کچھ کچھ جگہ شروع ہو گیا ہے اس کو آنے میں ٹائم لگے گا دو چار دن میں سب جگہ ویوستہیں ہو جائیں گی آگے آپ ان ویوستہوں کو سپورٹ کریں اپنا ریسٹریشن کرائیں جب آپ کو کال آئے یا آپ کا جب ٹرم آئے اس ٹائم پہ آپ ہسپٹل جائیں اس سے پہلے جا کے وہاں لائن نہ لگائیں اس کے پروپر ایک چینل ہے اس چینل کو فالو کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ آج ویکسین لگاؤ گے آپ کو کل سے کچھ نہیں ہوگا آپ مارکٹ میں گھومنے لگ جاؤ گے آپ بولو کہ میں تو ویکسینیٹ ہو گیا ہوں اب میں بالکل میرے کو کوئی کرونا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے آپ کو اپنے آپ کو سرکشت رکھتا ہے تاکہ آپ اور لوگوں کو سرکشت رکھتا ہے تو یہ آج کا ہمارا خاص پروگرام تھا جن کی بات جن کی بات من کی بات آج سبی کے من کی بات تو ہم چاہیں گے آپ ہاتھ دھوتے رہیں سینٹائز کرتے رہیں ماسک لگا کے رکھیں اپنے پریے جنوں کا دھیان رکھیں پھر ملیں گے کسی خاص مددے پر جن کی بات دنیواز پھر ملیں گے